میں بات دار رہا تھا کہ چائے اچھی ہونی چاہیے تو مجھا آ جاتا ہے جرنی میں اور بینہ چائے کے سفر کہاں ہوتے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کے اس یاترہ کو جو کی ہونے والی ہے مہا لکشمی ایکسپرس میں اور فیلال ابھی ہم موجود ہیں کلیان ریل ویسٹیشن اور آج کے جو ہماری یاترہ ہوگی وہ کلیان سے کراڑ کے بیچ میں ہونے والی ہے اور اس یاترہ کے دوران ہم کور کرنے والے ہیں ممبئی کلیان کھنڈالا پونے ستارہ سانگلی میراج اور کولہ پور فیلال ہماری یاترہ تو صرف کراڑ تک ہونے والی ہے اور ہماری جو ٹرین ہے وہ ممبئی سے چل کر کولہ پور کے بیچ میں چاہتی ہے تو اس جرنی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ہی نیویدن ہے کہ ہماری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو ان تک آپ ضرور دیکھیں ممبئی سے کولہ پور کے بیچ میں سر 3 ٹرینیں چلتی ہیں بمبئی پونے بمبئی پونے میل کے نام سے اس ٹرین کو بھی جانا جاتا ہے جو کی 1863 سے 1971 کی بیچ میں چلا کر دی تھی بعد میں اس ٹرین کو بمبئی سے میراج کی بیچ میں ایکٹین کر دیا گیا پھر اس کا جو سنچالن تھا وہ 1971 سے 1974 تک چلا پھر جیسے جیسے سمیہ کا پہیا چلتا رہا اسی طرح ٹرین کا نیٹورک بھی ریلوے کا نیٹورک بھی پورے بھارت میں فیلتا رہا اس دوران اسے میراج سے ایکٹین کر کے کولہ پور تک کر دیا گیا اور بعد میں اس ٹرین کا نام مہا لکشمی ایکسپریس کر دیا گیا پہلے اس ٹرین کو ممبئی میل کے نام سے جانا جاتا تھا تو پھر ہل کچھ ایسا ماحول ہے کلیان ریلوے سٹیشن کا اور ہوتی زیادہ یہاں پہ بھیڑ رہتی ہے اور یہ ایک مکھ دوار اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ممبئی کا ایک مکھ دوار کہا جاتا ہے کلیان کو جہاں سے کہ آپ جب کلیان آوگے ممبئی کی طرف آوگے تو کلیان سے جب آپ گھسوگے تو مکھ دوار کی طرف یہاں سے شروع ہو جاتی ہے ممبئی اور بلکل انڈ تک چرچ گیٹ تک چلی جاتی ہے ممبئی تو کچھ ایسا نظارہ ہے یہاں کے سٹیشن گاہ اور آج جس ٹرین میں ہم یادرہ کر رہے ہیں مہا لکشمی ایکسپریس میں اور اس کی جو شروعات ہوئی تھی جب اس کا پہلا رن تھا وہ سن اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھار سٹیشن میں ہوا تھا تو یہ بہت ہی جیادہ پورانی ٹرین ہے اور کافی ٹائم سے اپنی سروس کو برقرار دیے رکھی ہے اور یہ ٹرین چلتی ہے چترپتی سیوازی مہاراج سے نکل کر دادر تھانے کلیان پونے کے راستے ستارہ ہوتے ہوئے کراڑ ہوتے ہوئے میراج کے راستے یہ کلہ پور کو جاتی ہے اور کلہ پور یہاں سے قریباً پانچ سو پچیس کلومیٹر کے آس پاس دوری ہے اور کافی جیادہ اچھا ریلوی شیشن مانا جاتا ہے اور جو ہماری یاترہ ہوگی وہ ہوگی کلیان سے کراڑ تک اور کراڑ ہم پہنچیں گے مارننگ کے ساڑھے چار پجے کے آس پاس سو فائنلی آرائیب ہو رہی ہے ہماری ٹرین مہا لکشمی ایکسپریس اپنے ڈیزل لوکوموٹیو کے ساتھ تو یہ ہے اس کا لوکوموٹیو آج کا جو ہمیں لیڈ کرنے والا ہے ادھر ابھی الیکٹریفکیشن کام نہیں ہوا ہے اس لئے ڈیزل لوکوموٹیو یوز ہوتا ہے اور یہ رہی ہماری ٹرین ہاں لکشمی ایکسپریس سو آج کی جو ہماری سیٹ ہونے والی وہ کچھ یہ ہے یہ سیٹ ہے ہماری یہ پوچ کے انسائیڈ ویو ہے تھرڈ ایسی کا سو فیلالی آرائی سی اپ تھرڈ ایسی کی بات کروں تیار لا جواب ہے یہاں پہ چارجنگ پوائنٹ دے رکھا ہے فین کے لیے اسیچ دے رکھا ہے چارجنگ کے لیے یہاں سوکٹ دے رکھا ہے اور بوٹل ہینڈلنگ کے لیے یہاں پہ دے رکھا ہے میرا تو ہی ایک نمبلہ جواب سیٹ پسنگ ایک نمبر یہ ہے اور انسائیڈ بیو دیکھا ملوک ایک آلاغ لیبل کا ہے بھائیس آلاغ لیبل تھرڈ ایک اوناومک میں میں نے ٹیویل کیا ریسیٹ میں تیار اس کے اور کیا باتا ہوں وہ تو بہت خطرنا گیاترہ تھی اسے بھی آپ ضرور دیکھنا اور فیلال ہماری سیٹ جو ہے یہاں پہ ہے ادھر کی ہے اور یہ ہے اپر اوپر والی سیٹ یہ بھی ہے ملوک اوپر والی سیٹ یہ بھی ہے ملوک اوپر والی سیٹ ہے اور انسائیڈ بیو لا جواب یار ایک نمبر یار ایک پرابلم فیس کرنے پڑ گئی ہماری جو ٹکٹ تھے وہ چھترپاتی سیوازی مہراز سے تھی اور ہم آن بورڈ ہوئے تھے کلیاں سے ٹیڈی بھائیس ہم نے ہماری سیٹ جی سے اور کو دیتی تو فیلال ہماری سیٹ کر رہے ہیں آتے ہیں انسے پھر بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے بتاتے ہیں پھر آپ کو پیار دو سٹاپ پی بات تھی آر ایکشلی ہم لوگ پرابلم ہوئی ہم لوگ وہاں جا نہیں پائے ہم یہاں سے بورڈ کر لیے اب آگے دیکھتے ہیں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فیلال ہم نے پچیس کی ہے ویج بریانی جو کی نائنٹی روپیز کی پڑی ہمیں اور نان ویج بریانی میں ہمیں انڈا دے رہا تھا تو وہ تھی قریبا ہندر روپیز کا تو چلو چھے ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا اس کا سوال ہے اس انڈیریل کے ایک بات خاص بات اور بتاؤں گا کہ اس میں جو سپیس ہے بہت جھدہ بھر بھر کی سپیس دیا ہوئا ہے تھرڈ اکونامیک ہے اور آر اونڈ اور آپ کو جو نارمل اچھے الہوی کوچ میں جو سپیس آپ کو دیکھنے پہ ملے گا وہ تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں اس میں جو سپیس آتا تھا پہلے اب تو پہلی ہیے بند ہو گئے ہیں اب تو نہیں بندیا آج بھی اور اکونامیک بننا شروع ہو گئے ہیں تو باقی اس میں دیکھ سکتے کو کتنا زیادہ سپیس ہے آرام سے آپ لگیت رکھ سکتے ہو سپیس بالکل مارس تھا بلکل تھرڈ ایسی کے انوڈ بہت صحیح چیز ہیں یہ چیز ہے مزلے پہلے اتنا زیادہ سپیس ہوگا کا کرتا تھا اور کرجت کے بعد ہماری ٹرین رکھنے والی ہے اس سیدھا پونے اور پونے کے بعد آئے گا ستارہ اور ہمارا اس سٹیشن کراڑ کراڑ پہنچیں گے قریباً چار ہڑے چار آگے کے آسکواس اور یہ ہے کرجت ریلوے اس سٹیشن کافی ہو گئی اب سونے کا سمایہ چکا ہے پونے پہنچیں گے بارہ بجے کے آس پاس اور اس کے بعد آگے پہنچیں گے پہنچیں گے ستارہ چار بجے کراڑ تو یہ جگہ رہیں گے تو گیپچر کریں گے اور باتا ہوں آپ کو کہ ٹیٹی صاحب نے ٹکٹ واپس کر دی بیچ ہی نہیں تھے دیکھا ہوا مال واپس نہیں ہوا تھا پر دیکھا ہوا مال واپس ہو گیا اس بندے کو کہیں اور سپ کر جائے میری سیٹ مجھے نے دی یہ اچھا ہوا ہے پہل ہماری سیٹ پہ لائٹ آف ہے اور اس طرف چل رہی ہے تو اس طرف لوگوں کا زوم لگا ہوا ہے آنے جانے کا تو کچھ ایسا انٹیریل ہے انٹیریل اس کا ایک نمبر لگ رہا ہے میرے کو بہت صحیح کی ہے میں نے ممبئی سے جاگ راج کیا جانی کر رہا ہوں بہت صحیح ٹرین میں نے چوچ کی ہے جانی کروں گا بیسے یہ اوورنیٹ جانی ہے تو کچھ خاصا تو میں دکھا نہیں پاؤں گا بہار کا بھی بلکل نہیں دکھا پاؤں گا کیونکہ رات کا سمیں ہے اور دور پہ جانا کتے سے خاری نہیں ہے تو اس کے لئے میں بہار سے تو کچھ نہیں دکھا پاؤں گا جتنا ہو سکے گا اندر کا جو بھی ہو سکے گا آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا اور ہی بات اس روٹ کی کور کرنے کی تو چل ہی میں اس روٹ پہ دن میں جانی کروں گا اور دن میں اس جانی کو کر رہے کے بعد آپ کو وہ سارے نظارے دکھاؤں گا کیا کیا چیزیں پڑتی ہیں ویسے اس روٹ پہ بہت سے ایسے خوبصورت نظارے پڑتے ہیں جسے میں اب رات کے وقت تو نہیں دکھا سکتا بات وعدہ کرتا ہوں آپ کو نیکسٹ جانی میں دن کے اجالے میں آپ کو وہ ساری چیزیں دکھاؤں گا تو ہمارے چینل پہ بنی رہیے چینل کو سسکرائب کرنا پھلکل نہ بھونے اور اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں یہ ویڈیو چھوٹی ہو سکتی ہے اور بہت ہی لاجباب ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ چڑھیں گے اور آنے والی بہت ساری ویڈیو آپ انجوائے کریں گے سپانی نمبر بھی لوناؤولا ریلو سٹیشن پہیں لوناؤولا ریلو سٹیشن سٹ ڈیپارچر ان ماہ لکشمی لکشمی لکشمیRR یا ریل dwell down چیز confident سنچنے کے بعد ساڑا ساو پر جا چکا ہوں اور آچھا دکس ہے کہ میں جو سکتا ہوں اس وقت میں ٹایم ملے گا تو شاید میں پھر سے یہاں پر جاؤں گا جایا تو میں جاروں گا کوئی پورٹوں سے آرہا کوری بوٹ پر جاروں گا اور میں نے بھی کوری بود پر جاروں گا ممکہ ہم انکرائی کیجئے گا ایک چلانے لیکن میں اس کا راکتہ ہی جنرے کے لئے اس کا راکتہ ہی جنرے کا خیل درست ہی جنرے کا مطابق ہے جنرے چلانے ہیں کوچب ہیں اور ہاں گشنی بندیر کے لئے بچے دیر فکر پر محلی تو ویار فائنلی آرائیب ایٹ پونے جکشن اور پونے ہم آجوں کے ہیں ابھی اور بلکل ہماری ٹرین تیر سمجھ سے بارہ بچ کے دس منٹ پر آگئے اس کا ڈیپاجر ٹائم ہے بارہ بچ کے پندرہ منٹ یار پونے ریلوے سٹیشن کی بات کو یار بڑا ایک خود صورت دکھ رہا ہے یار پونے ریلوے سٹیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں تو کچھ اس پرکار سا ہے پونے ریلوے سٹیشن اور یہ ہے پونے سٹیشن کا بوڑ اور کافی زیادہ ساندار نہ جا رہا ہے یار ویسے رات کا اور کبھر ابھی بج رہے ہیں بارہ بچ کے دس منٹ اور یہاں سے ڈیپاجر کا ٹائم ہماری ٹرین کا بارہ بچ کے پندرہ منٹ اور آپ کو اوپر ٹرین کا بوڑ دکھا دیتا ہوں کی کیسا ہے یار تو کچھ یہ ہے ہماری ٹرین کا بوڑ اگر جس کسی کو کیا لکھا ہے وہ سمجھ میں آئے تو ضرور کمنٹ کرنا کہ وہ کیا لکھا ہے اسے سمجھ میں آ گیا ہے یہی لینگویج تو کچھ ایسا ہے یار سٹیشن کا حال صحیح ہے پروپر ساپ سفہی تو پروپر ہے یہاں پہ 2011 کا کوچ ہے ہمارا ساؤھ سینٹرل ریلوے کا کوچ یہاں پہ آپ کو سٹال مل جائے گا ساری چیزیں مل جائیں گی اور ہماری ٹرین کا یہاں پہ مل جائے گا آپ کو تو کچھ ایسا سٹیشن ہے بہت ساندار ریلوے سٹیشن ہے خوبصورتی ہے ساپ سفائی ہے سب کچھ ہے اور بیسٹ سٹیشن ہے اور یہ میرا پونے آنا تو پہلی بار تو نہیں ہوا ہے فیلاز میں کئی بار آج بھی چکا ہوں اس سب سے پہ کور کبھی نہیں کیا تھا اس بار موقع ملا تھے کور کرنے کا اور یہ بلوگ بنانے کا موقع ملا تو میں نے سوچا کہ کور کرتے ہیں اس ٹرین میں چرنی کرتے ہیں چونکہ یہ ایک صدیو بنانے چاہی ہے ٹرین ہے یہ ہماری چائے اور رات میں کلیباً یار چائے پینے کا ایک الگ لیمال کا مجھا ہوتا ہے بس چائے اچھے ملنی چاہیے پوڑھے چائے چائے پونے یار چائے ابس اچھی ہونی چاہیے چاہیے اور اچھے جو زیادہ بہت اچھے ہو رہا ہے کیا اور مجھا آتا ہے اور مجھا آتا ہے یہ come بینہ چائےienstہ کے جرنی کا ہوتی ہے اور چائے کی جانور مсудہ کے لیے کو جرنی ہے ہوں گے کمنٹ کنٹ کارے ب liڈی ہے مچ ہو جو مدی ہے pembeam ڈیون ڈیونٹترینین ہے یہ اچھا ہے آپ کو دکھامتوں کو اچھی مل گئی ہے اور اسے ٹیسٹ اس کا اچھا ہے مجھے سوبہ سے دو دن ہو گیا مجھے جدنی کرتے ہوئے فیلار میں اس کے بعد یہ چاہے جو ہے وہ سب سے اللہ ہو جائے ہیں بہت اچھی چاہے ہیں ہینکیو سوبہ شہر یہ ہمارا ایسی کا کوچ ہے اور اس کے جسٹ بھگل میں سلیپر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا ڈور لگا ہوا ہے یہ آج کے ٹائم میں اب آٹومیٹک ہو گیا ہے کہ ایسے سلائیڈ کرو تو ہوتا ہے پہلے کی ٹائم میں یہ ایسا یوش کرتا ہے تو دوزہ رگ گیارہ کا کوچ ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس ٹرین کی بات کرو تو ایک سو انسٹ سال پورانی یہ ٹرین ہے ایک سو انسٹ سال سے اپنی سرویس کو برقرار کی ہوئی ہے مہا لکشمی ایکس پیس یہ بہت 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 بڑی بات ہے یہ ایک سو انسٹ سال پورانی ٹرین میں میں ٹریول کر رہا ہوں بہت ہی لا جواب ہوں ہماری ٹرین پونے ایکسن سے ڈیپاچر لے چلی اور اس کا اگلہ سٹاپ ہونے والا ہے ستارہ ستارہ کریمت پہنچیں گے ہم تین بجے کے آس پاس ستارہ کے بعد ہمارا سٹاپ ہوگا کراڑ کراڑ میں اپنی آترا کو سماپ کریں گے یہ رہا پونے اس ٹرین پھر ملیں گے پونے جلدی کسی نئی آترا میں اور اس ایکسن کو میں فیڑ سے بتا دیتا ہوں ابھی نائٹ کی جننی ہے تو میں نائٹ میں کبھل زیادہ نہیں کر سکتا چاہیے نہیں رکھا سکتا بٹ وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ مارننگ میں اس روٹ پہ میں جننی کروں گا اور اس روٹ کو ایکسپلور کروں گا اور یہاں کے اربود نظارے دکھوں گا بہت زیادہ اندہ ہونے والے ہیں اس روٹ کے کس طرح سے پہاڑوں کو چیر کے جو راستے بنائے گئے ہیں ایک سو ساٹھ سال پرانی اس ٹرین کی کہانی اور ٹرین کی کہانی کرتی ہے تو فیلعل سٹارے تین بجرا ہے اور ہم پہنچ چکے ستارہ ششن اور یہاں سے ٹرین ہماری ڈپاچر بھی لے چلی ہے آگے کرارڑ اور کراڑ میں ہماری یاترہ سماپت ہوگی چالیس سے پچاس منٹ کی یاترہ اور مہ گئی ہے ہماری اور پھر ہماری یاترہ سماپت ہوگی کراڑ ریلوے سٹیشن پہ تو ڈپاچر دیکھ لیجی پھر ملتے ہیں آپ سے کراڑ ریلوے سٹیشن پہ کراڑ ریلوے سٹیشن پہ تو فیلال یہ چھوٹی سی یاترہ آپ کو کیسے لگی ہے آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اس یاترہ کو ہم یہاں پہ کرتے ہیں سماپت ملتے ہیں آپ سے اگلی یاترہ میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے